اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی عمر عطا فرمائے مضمون اردو کے لیکچر نمبر انیس کے ساتھ حاضر ہیں ہمارا آج کا موضوع تفہیم مقالمہ نگاری ہے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم تعریف جان لیتے ہیں کہ مقالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زبانی سوال جواب ہم کلامی باہمی گفتگو یا باہمی سوال جواب وغیرہ کے ہیں عزیز طلبہ کوئی بھی سنف کوئی بھی تحریر کسی بھی قسم کی تحریر لکھنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہوتی ہیں جن کا لکھنے والے اور پڑھنے والے کے لیے جان لینا بہت ضروری ہے خاص طور پر مصنف اور لکھنے والا کوئی بھی ہو اس کے لیے ان ضروری ہدایات کو جان لینا ضروری ہے تاکہ جب اس کا علم ہو جائے گا تو آپ اچھے سے اچھا تاثر اپنی اس تحریر میں کاری کو دے سکتے ہیں تو اسی طرح آج کے مقالمے کی ضروری ہدایات جو ہیں وہ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مقالمہ کم از کم دو صفحات اور زیادہ سے زیادہ اڑھائی صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے یعنی آپ اتنا مختصر لکھیں کہ وہ دو صفحات پر مشتمل ہو اور اگر اتنا طویل لکھیں کہ وہ اڑھائی صفحات سے زیادہ نہ ہو یعنی یہ اس کی اتنی لیمٹ ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے اور اس سے کم بھی آپ لکھیں تو وہ درست نہ ہوگا اسی طرح دیکھیں کہ مقالمہ صرف دو افراد کے درمیان لکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ تین چار پانچ آٹھ دس افراد کو آپس میں بات چیت باپ گن کی گفتگو کروا دیتے ہیں تو ایک تو ان کی گفتگو جو ہے وہ کاری کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی گڑ مڑ ہو جائے گی تو اس طرح اگر آپ مقالمے کو صرف دو افراد کے درمیان تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ آشانی سے درست جملوں کے ساتھ درست ڈائی لاغز کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اسی طرح مقالمے کو دو افراد کے درمیان بحث کی صورت میں لکھیں یعنی اگر آپ بحث نہیں لکھیں گے تو سلام کے بعد تو وہ ایک بات کہے گا اور دوسرا مان لے گا تو بات ہی ختم مقالمہ ہی نہ ہوا کوئی ان کی کنورزیشن ہی ہو نہ ہوئی ان کا کوئی ڈائی لاغ تو چلے ہی نہ تو پھر یہ کیسا مقالمہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ مقالمہ جو ہے وہ بحث سے چلتا ہے اس لیے آپ مقالمہ لکھنے کے لیے دونوں افراد کے درمیان جو ہے وہ بحث کروائیں گے اسی طرح دونوں کردار آپس میں مختلف سوچ رکھتے ہوں بحث کرنے کے لیے ضروری ہے مقالمہ کے لیے ضروری ہے کہ دو مختلف ذہن ہوں اگر ایک جیسے ذہن ہوں گے ایک بات کرے گا اور دوسرا بالکل امن نہ و صدق نہ کرے گا فوراً تسلیم کر لے گا تو مقالمہ آگے نہیں بڑھے گا مقالمہ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں افراد کی سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو تب ہی آپ اچھا مقالمہ تحریر کر سکتے ہیں اسی طرح مقالمہ کا آغاز اور اختتام دونوں فطری ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی مشروع کا جو منظر دیتے ہیں آغاز کا یا وہ آخری اس کو اختتام کا منظر دیتے ہیں تو یہ منظر فطری ہونا چاہیے مراد یہ کہ آپ اس کو اس طرح دکھائیں منظر ایسا پیش کریں کہ اس معلوم ہو کہ وہ کام فطری طور پر ایسا ہو رہا تھا نہ کہ اس کو ایسی بناوٹ سجاوٹ کے ساتھ آپ پیش کریں کہ وہ مقالمہ کچھ اور ہو اور آپ کا منظر کچھ اور ہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ جو ہے اس کا منظر دامہ جو ہے بلکل فطری ایک آپ رویتی قسم کا آپ وہ دکھائیں جس طرح کا ایک روز مرہ میں جو ہے وہ منظر چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کا ایک منظر ہونا چاہیے اس کو آپ کوئی تمثیلی نان بنائیں اسی طرح دیکھیں کہ آغاز اور اختتام پر منظر نامہ کو لازمان علامتِ کوسین یہ علامت کونسی ہے یہ علامتِ کوسین ہے علامتِ علامتِ کوسین یعنی یہ جو دو چھوٹی بریکٹس ہیں ان کے اندر آپ اس منظر نامے کو آغاز کا ہے یا اختتام کا ہے آپ اس منظر نامے کو کیا ہے علامتِ کوسین یعنی بریکٹس میں لکھیں گے اسی طرح تمہیدی منظر نامہ کو دو یا تین سطور میں لکھا جائے جبکہ اختتامی منظر نامہ کو دو سے زائد سطور پر نہ لکھیں یعنی آپ آغاز کا جو ہے تمہیدی جو ہے آغاز کا منظر نامہ اس کو تو آپ دو یا اس سے زیادہ یعنی تین سطور ساڑھے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اس سے بڑا بھی نہ بنائیں اتنی سطور تک آپ لکھ سکتے ہیں جبکہ اختتامی منظر نامہ جو ہے وہ قطن آپ دو سے زیادہ نہیں لکھ سکتے دو سطور پر ہی آپ کا اختتامی منظر نامہ ہونا چاہیے اسی طرح دیئے گے موضوع سے ہٹ کر لکھنے سے گریز کریں آپ نے اپنے موضوع سے جو آپ کو موضوع مقالمہ لکھنے کے لئے دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرنی نہ ہی کسی ایسے آپ کے موضوع سے جو بات نام ملتی ہو جس کا کوئی تعلق بلواسطہ یا بلاواسطہ آپ کے مقالمے سے نہ ہو اس کو لکھنے سے گریز کریں اور سب سے اہم بات عزیز ضلبہ سب سے اہم بات میں اس پہ مکمل ایک لیکچر دے چکا ہوں ہمارا پچھلا لیکچر جو ہے پچھلے لیکچر میں آپ دیکھیں میں مکمل یہ لیکچر دے چکا ہوں اس رموز اقاف کے اوپر مکمل آپ اس کو دیکھ لیں وہ لیکچر بھی مکمل آپ مقالمہ لکھنے کے لئے رموز اقاف کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کو رموز اقاف آتا ہے اور اس کی علامات آتی ہیں ان کا استعمال آتا ہے تو آپ اپنے کاری کو اپنی تحریر میں وہ اپنے جذبات کا تاثر جو ہے وہ علامات کے ذریعے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ جب بات چیت کر رہے ہیں آپ جب کسی کے سامنے ہیں آپ بول رہے ہیں تو آپ اپنی بات کا تاثر جو ہے اپنے جذبات کا تاثر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے اپنی جسمانی جبان سے دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ تحریر میں وہ اپنے جذبات کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپنے کاری کو کیونکہ وہ آپ کے سامنے تو ہے نہیں وہ آپ کو دیکھ تو رہا نہیں اس لئے آپ اس کو یہ تاثر کیسے دیں گے وہ آپ علامات کے ذریعے دیں گے اور ان علامات کو رموز اقاف کہتے ہیں یہ اس پہ ہمارا پورا لیکچر ہو چکا آپ رموز اقاف کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ان کی علامات کا استعمال درست استعمال وہ سیکھ لیں اس کے بعد آپ اپنی تحریر میں اپنا جہاں بھی موقع ہو اس موقع کے اوپر اس کا استعمال کریں جی تو عزیز طلبہ اب ہم مقالمے کی مثالی پڑھائی کر کے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح مقالمہ لکھا جاتا ہے اور کس طرح ان میں علامات کا رموز اقاف کا یا جتنی بھی ہم نے ہدایات پڑھی ہیں ان کا استعمال کس طرح اور ان ہدایات پر چلتے ہوئے کس طرح ایک اچھا مقالمہ تحریر کیا جا سکتا ہے تو آئیے ایک مثالی مقالمہ پڑھتے ہیں جو دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری اس کا یہ موضوع ہے اس کا موضوع ہے کہ دو دوست ہیں وہ امتحان کی تیاری پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں ساری یہ ڈائی لاغز جتنے بھی ہیں وہ ان کی امتحان کی تیاری پر ہے تو آپ سب سے پہلے تمہیدی منظر دیکھیں کہ علی کتاب گھر سے کچھ کتابیں اور نوٹس کتاب گھر سے کچھ کتابیں اور نوٹس لے کر باہر نکل رہا تھا جب احمد کتاب گھر کے باہر سائیکل کو تالہ لگا کر اندر جانے کے لئے بڑھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بات کرنے لگے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدائی تمہیدی منظر نامہ یا اختتامی اس کو علامت کوسین یعنی بریکٹس میں لکھنا ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے کس میں بریکٹس میں لکھیں گے اور دوسری اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ان کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ شروع سے جہاں سے ہم یہ اسلام علیکم شروع کیا ہے اس کے نیچے سے لکھتے جائیں گے بے شک ادھر ہم نے کوئی نام نہیں آیا تو اس کو خالی جگہ چھوڑ دینی ہے لیکن اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ ایک ترطیب کے ساتھ بالکل اسی مارزن لیند کے ساتھ اپنا وقفے کی لیند کے ساتھ ہی اس کو لکھنا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم ان کا جو ہے وہ بات کرنے لگے تو کیا بات کرنے لگے انہوں نے کیا باتیں کی اب ہم وہ جان لیتے ہیں علی اسلام علیکم آپ کا کیا حال ہے احمد وعلیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے علی میری طبیعت بھی ٹھیک ہے آج کل امتحانات کی مظروفیت ہے احمد تو آپ کی تیاری کیسی ہے علی میں پڑھائی پر خصوصی توجہ دے رہا ہوں اس لیے تیاری تو اچھی ہے لیکن احمد لیکن کیا علی لیکن انگریزی کچھ کمجور ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے نتائج حاصل کر سکوں احمد اگر میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں علی ارے یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ میری مدد کریں گے لیکن آپ کے بھی تو امتحانات ہو رہے ہیں احمد آپ کی مدد کرنے سے میری تیاری اچھی ہو جائے گی اور مجھے اس مضمون میں دلچسپی بھی ہے اس لیے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا علی آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ہم شام کو مل کر پڑھیں گے احمد انشاءاللہ مل کر پڑھنے سے دونوں کا فائدہ ہوگا علی اب مجھے اجازت دیں شام کو ملتے ہیں احمد جی ضرور اللہ حافظ دونوں خوش ہو کر گلے ملے اور اپنے گھر کو چل دیے تو عزیز طلبہ دیکھئے یہ اختتامیہ منظر دیکھیں دونوں خوش ہو کر گلے ملے اور اپنے گھر کو چل دیے اب اس کو کس علامت میں لکھا ہوئے علامت کوسین میں یعنی اس کا ہمارے اس مقالمے سے ہمارے اس ڈائیلاگ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف منظر نامہ ہمیں سمجھانے کے لئے وہ لکھا گیا ہے تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا کل انشاءاللہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ نگبان